بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عشق الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیعون بحسان الى یوم الدین و بعد ہم لوگ کبھی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الكرات الرشیدہ دوسری جل اور اس کے اندر جو درس پڑھ رہے ہیں وہ آٹھ فا درس ہے اس کا نام ہے النحلت والسنبار اس کو ہم نے پچھلے درس میں اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا اور اس کا جو بچا ہوا حصہ ہے اس کو آج پڑھنے کی کوشش کریں گے اور کوشش ہوگی کہ ہم آج اس کو ختم بھی کریں سر سے پہلے میں یہ بارت پڑھ دے رہا ہوں اس درس کا جو ہے آج کے درس کا یہاں پر ہے النحلتو جیسا ہے نحلتو وزنبار یعنی کی نحلہ اور زنبار یہ تو ملعب وڑنے والی جو جاندار ہیں ایک بھیڑ ہے یعنی کی ہٹا اور دوسرا کیا ہے شہد کی مکی ہے دونوں کے درمیان بات چیت ہے گفتگو ہے تو سب سے پہلی بات کس کی تھی زنبار کی تھی یعنی کی اس سے بھیڑنے کیا ہے نحلہ کو یعنی کی شہد کی مکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا ایک اپنی کچھ باتیں اس کے سامنے رکھی تھی تو اس کا جواب کیا ہے ان نحلہ یعنی کی شہد کی مکی کیا ہے اس بھیڑ کو اس کی اس بات کا کیا ہے جواب دے رہی ہے کہہ رہی ہے یعنی کی شہد کی مکی یہ کہہ رہی ہے جس میٹھے شہد سے ایک بیمار آدمی شفیاب ہوتا ہے میرے لعاب میں میٹھا شہد ہے جس سے بیمار آدمی شفیاب ہوتا ہے زنبار رنے کی بھڑ کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے تو کس چیز پر یا کس بات پر یہ رونا دھونا ہے یعنی کی جو ہنگامہ کر رہا ہے یہ جو بھیڑ جو ہے یہ ہنگامہ کر رہا ہے یہ واولہ مچا رہا ہے کس چیز پر ہے اس کے پاس کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میرے پاس تو ایک میٹھا شہد ہے میرے اندر جو بیمار جس سے شفیاب میں گوئے کہ میں دوائی کا کام کرتی ہوں لیکن یہ جو ہٹا ہے جو بھیڑ ہے اس کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر کیوں اتنا چل دا رہا ہے تو یہ انہلا کرے لئیسا لزنبار نفقن بھیڑ کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے فعلامازل عبیلو تو کس چیز پر یہ چیخ و پکار ہے یہ رونا دھونا ہے انہ حسن شکلی حادہ خدعتن تستر شرن انہ حسن شکلی حادہ اس شکل کی خوبصورتی ایک دھوکہ ہے تستر شرن جو کی اپنے اندر شر کو یعنی کی برائی کو چھپائے ہوئے ہیں اور اس کے بات ایک بات کہہ رہے ہیں ملک جو ہے یہ شاید کی مکہ کہہ رہی ہے کلو خدائن زمیم اور خدائن خدائن خدائی خدو میں دھوکہ دینا ہوتا ہے اس سے مبالغہ کا سیگا آئے گا خدائن بہت سارے مبالغہ کے بہت سارے اوسان ہیں ان میں سے ایک وزن ہے فعالن ستارن طہارن ایسے ہی خدائن کلو خدائن ہر دھوکے باز زمیم یعنی کی مضموم برا ہے ہر دھوکے باز برا ہے یہ ملک یہ ہڈا کیا ہے یہ دھوکہ دیتا ہے اور یہ ہر دھوکے باز آدمی کیا ہوتا ہے برا مانا جاتا ہے اندہ اہل الاغذی ترزن سرزمین اس روئے زمین زمین کے تمام لوگوں کے یہاں اندہ اہل الارض زمین پر زمین کے لوگوں کے یہاں لفظ ایت طرف موجود ہو جائے گا اندہ اہل الارض زمین کے یعنی کی اہل الارض یعنی کی زمین کے لوگوں کے یہاں اور پھر اہل الارض جو ہے جب ترن لے آئیں گے تو اس کے معنی تمام ہوتا ہے تو اہل الارض ترن زمین کے تمام لوگوں کے یہاں ہر دھوکے باز برا آدمی مانا جاتا ہے برا آدمی شمار ہوتا ہے حسن و شکل فیہ ذرن او شرورن وعتدہ شکل کی خوبصورتی میں نقصان ہوتا ہے یا برائی ہوتی ہے یا کی اعتدانے کی ظلم ہوتا ہے یہ ملعب شکل کی خوبصورتی ملعب اس کے آدمی کو نہیں جانا چاہیے اس کے اندر یہ ساری صفات ہوتی ہیں شکل کی خوبصورتی میں نقصان ہوتا ہے یا برائی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے لَيْسَ يُرْجَا مِنْ مُحْبُّنْ بَلْبِهِ يَا تِشَّقَ اور شکل کی جو یہ اچھائی ہے اس کے بل پر محبت کی امید نہیں کی جا سکتی ہے لَيْسَ يُرْجَا امید نہیں کی جا سکتی ہے مِنْ هُوْ اَيْ مِنْ حُسْنِ شَكْلِ شکل کی اچھائی سے کس چیز کی امید نہیں کی جا سکتی ہے خوبصورتی میں نقصان ہوتی ہے یعنی کہ کسی کی شکل اچھی ہے تو یعنی کہ لوگ محبت ہیں اس کے اندر قوالیٹری بھی ہونی چاہیے صفات بھی اچھی ہونے چاہیے تب جا کر کے کہ محبت کسی کو نصیب ہوتی ہے یہ بس صرف شکلی اعتبال سے آدمی کوئی ہو خوبصورت ہو تو ملب بھی ضروری نہیں ہے کوئی ملب جو ہے اس کے پیچھے باگیا اس سے محبت کرے بلکہ آدمی اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں قوالیٹی کو دیکھتے ہیں شکل کے اندر چھپی ہوئی جو اوصاف ہیں اس کو دیکھتے ہیں پھر محبت کرتے ہیں تو یہی جو ہے یہ شہد کی مکھی بتانا چاہی رہی ہے شکل کی اچھائی سے نہیں امید کی جا سکتی ہے محبت کی بل بھی اتشکاو بلکہ شکل کی اچھائی سے بدبختی نصیب ہوتی ہے بدبختی ملتی ہے تو یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے اس نے جواب دیا ہے پہلے زنبار نے اس کے سامنے کچھ باتیں رکھی کہ بھائی میری شکل بہت اچھی ہے اپنے شکل کے پلبوتے پر مجھے ہونا چاہیے تمہاری جگہ پر جن لوگ تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ محبت مجھے ملنی چاہیے تھی کیونکہ میں شکل میں تم سے اچھی ہوں تو اس کا جواب کیا ہے نحلہ نے شاید کی مکھی نے دیا ہے دوسرے انداز سے کہ اس شکل کی اچھائی اس کا کوئی اتبار نہیں ہوتا ہے اصل اتبار ہوتا ہے آدمی کے اندر جو اوصاف اچھی اوصاف ہوتے ہیں جو اخلاق ہوتے ہیں جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں اس کا اتبار ہوتا ہے اگر کسی کے اندر اچھی عادتیں ہیں اچھی اخلاق ہیں اچھی اوصاف ہیں تو اس شکل اگر اس کی اچھی نہ ہو لوگ کیا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور تم کیا ہے تمہارے اندر تمہاری شکل اگر اچھی ہے جیسے کہ تم کہہ رہے ہو لیکن تمہارے اندر کوئی اچھی صفت نہیں ہے لیکن میری بات جو ہے جیسا کہ تم کہلے ہو کہ میں کیا ہے بدصورت ہوں لیکن میرے اندر بہت ہی بڑی بہت ہی اچھی صفت ہے اور وہ کیا ہے کہ میں دباہ کا کام کرتی ہوں یعنی کہ میرا جو میٹھا شہد ہے وہ لوگوں کو لوگ اسے کیا ہوتے ہیں شفایاب ہوتے ہیں لوگ اسے کیا ہے اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں تو اسے درد سے کیا فائدہ کیا سبق ملتا ہے ہمیں ہر درد سے کوئی سبق ملتا ہے اسے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو کسی کے ظاہری صورت پر نہیں جانا چاہیے اس کے عصاف کو دیکھنا چاہیے اگر اس کے عصاف اچھے ہیں اس کے عادات اچھے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں تو اس آدمی سے دوستی کرنے چاہیے اس کے جو بھی اچھائی کرنا چاہیے اگر کوئی میں شکل سے اچھا ہے لیکن اندر سے بہت بتنیز ٹائپ کا ہے کمینا ٹائپ کا آدمی ہے تو اس سے کیا ہے دوری برائے رہے ہیں اور سماج میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ اچھر ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھے صفات کا آدمی ہوتا ہے اچھی عالتوں والا ہوتا ہے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور جو بری صفات والا ہوتا ہے کمینا ٹائپ کا ہوتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں کرچے کیا ہے وہ اچھی شکل والا ہی کیوں نہ ہو تو یہ ایک رمز ہے یہ ایک اشارہ ہے ملوی یہ بھیڑ اور نحلہ جو شاید کی مکھی ایک اشارہ ہے لیکن اسے میسج جو پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ تمام انسانوں کے لئے ہے کہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے اس لئے آدمی کو کیا کرنا چاہیے اپنے شکل کے بیچے بھاگنے سے زیادہ اس پر ٹینشن کرنے سے زیادہ اپنے اندر اچھی عصاف کو کیا ہے پیدا کرنا چاہیے اچھی عصاف سے اپنے آپ کو متصف کرنا چاہیے کیونکہ یہی جو ہے لوگوں کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دوسرے ایک بنظر پر ڈالتے ہیں اس پر فی روزابی فی حرف جار ہے روزابی یہ روزاب مضاف ہے اور یہ مصافلہ ہے اس کو جب کریں گے مضاف مضافلہ پھر مجرور ہو جائے گا فی حرف جار کا ہے موٹے طور پر ہم سمجھتے ہیں ایسے دیٹل میں نہیں کر رہا ہوں ترقیب کو تو فی روزابی یہ جار مجرور مطالق ہو جائے گا یہاں پر اس کا متعلق جسے مطالق ہے وہ محضوف ہو جائے گا قائنون عام طور پر جو ہوتا ہے قائنون یا مستقرون ایک عام سا کلمہ یہاں پر قائنون کو محضوب آلے گے قائنون فی روزابی اس کے بعد حلو شہدن یہ جو ترقیب ہے جس کو کہتے ہیں اضافت الصفتی علی الموصوف اضافت الصفت علی الموصوف ہے کیا ہوتا ہے کہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی جاتی ہے یعنی کہ صفت کو پہلے کر کے اور اس کی اضافت اس کی موصوف کی طرف کر دی جاتی ہے اصل میں کیا عبارت ہے یہ حلو شہدن یعنی شہدن حلون شہدن حلون میٹھا شہد لیکن حلو کو پہلے لیا ہے اور اضافت کر دی اس سے کہا ہوتا ہے کہ کلمے میں بولنے میں تھوڑی سی تقفیق تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے بس اور کوئی خاص مقصد اس کا نہیں ہوتا ہے حلو شہدن اور اس کے بعد جو ہے یہ کیا ہے شہد کی صفت ہے شہد ایک نقرہ ہے اور نقرہ کے بعد ہم تورپیز سنا ہوگا میں بنے بتایا ہوگا اس سے پہلے شاید کہ نقرہ کے بعد اگر کوئی جملہ آتا ہے جملہ نقرہ کے حکم میں ہوتا ہے یہ چیز معلوم ہوئے چاہیے تو اگر کیا ہے شہد یہاں پر نقرہ ہے اس کے بعد ایک جملہ ہے یشتفی منہ العلیلو یشتفی فعل ہے فعل مزارے ہے یشتفی اور اصل میں یشتفیو ہے لیکن یہاں پر کیا ہے تخفیف کے لئے یہاں پر جو زمہ ہے اس کو عضف کر دیا گیا ہے ایک سر میں قائدہ ہے وہ تعلیلات کی بحث میں جو وہ قائدہ ہے قائدہ نمبر نو قائدہ نمبر نو قائدہ نمبر نو یہاں پر فٹ ہوگا ہی فعل مزارے کے جو ہے لہم کلمہ میں اگر واو اور یا آئیں تو پانس اگوں میں یفعلو یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو ان پانس اگوں میں کہا ہے آفیل سے اسیہ اور واو کی حرکت کو کیا کر دیں گے ختم کر دیں گے نہیں کہ اس کو ساکن کر دیں گے یا کسر کے بعد ہو تو یا کو ساکن کریں گے بہت زمہ کے بعد ہو تو واو کو ساکن کریں تعدہ نمبر نو وان ڈیٹیل سے یہ اسی کی مثال ہے یشتفی منہو العلیلو کیا ہے منہو ایمین الشہد العلیل بن بیمار تو یہ جملہ ہے شہد کی صفت ہے اور یہاں پر کیا ہے یہ ایک اور صفت ہے جو صفت کی ضابط اس کی طرف کی گئی ہے البن کیا ہے یہ مضاف ہے یہ کیا ہے موصوف ہے اور یہ کیا ہے صفت ہے شہد کی اور یہ مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کے موصوف صفت مضافلے ہو گیا تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کے یہ ہو جائے گا مقتدہ مؤخر یہ کیا بنے گا مقتدہ مؤخر بنے گا اور قائن فی روزہ بھی یہ خبر مقدم بنے گا تو اس طرح سے کیا ہے یہ پوری جو لائن ہے یہ مقتدہ خبر کی ترقیب ہے جملہ اسمیہ کی ترقیب ہے اور واضح ہے اس کے بعد اگر لیسا لے زمبارے نفون لیسا ہی گیا ہے فلیناکس میں سے نفون اس کا اسم ہے لے زمبارے کان جو محضو فرسی میل کر کے خبر ہے لیسا کی مقدم ہے علامہ یہاں علامہ لگتا ہے علامہ اصل میں ہے علا حرفی جر اور اس کے بعد ہے ما لیکن جب ما پر جو ہے جو ما استفامیہ ہوتا ہے ما استفامیہ پر کیا آتا ہے علا جب کوئی حرفی جر داخل ہوتا ہے تو اس کے علف کو گرا دیا جاتا ہے علامہ علامہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے علامہ ما اصل میں یہ ہے ما علف کے ساتھ ہے تو علا اس پر داخل ہے تو یہ علف آخر سے میل کے آخر سے گر گیا ہے تخفیر کے لئے تو علامہ ہو گیا زل امیلو زل اس میں اشارہ ہے علامیلو مشارع اللہ ہے تو یہ مقتدع ہو جائے گا زل امیلو مقتدع ہو جائے گا اس میں اشارہ مشارع اللہ مل کر کے اور علامہ علا فجر ما مجرور جر مجرور مطلق ہو جائے گا اور یہ کیا بن جائے گی خبر مقدم بن جائے گی یہ انہا کا اسم اور خبر اس میں واضح ہے یہ بھی تقیب واضح ہے میں نے بتایا تھے سے پہلے کہ تررن کے معنی ہوتا ہے تمام کے معنی اور تررن جو یہ واقع ہوتا ہے اس کو حال کا عراب دی جاتا ہے جمعین یعنی کہ مجتمعینہ کے معنی میں ہے مجتمعینہ اور اس کا ذلحال کیا ہوگا اہل الارض تو اہل الارض جو ہے یہ ذلحال ہے اور ترن حال ہے اسے پر اقتفاہ کرتے ہیں اتنا کافی ہے جتنے باتیں میں نے بتائی ہیں اس کو دیان سے پڑھنا دیان سے سننا جو ہے کافی ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلے درس کو شروع کریں گے بطرے نموجز میں نے بطرے مثال میں تیئیٹر کی ترقیبیں متاتا ہوں زبینی کی سارے کا احاطہ کروں کیا کہ اتنا ٹائم نہیں رہتا درس میں پھر انتے ہیں ہنگلے درس میں